موسیقی 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 وعلا آلہی وعصحابہی اجمائین اما بعد دیکھئے آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں خود بخود اس خوشی کے موضوع کو قنات کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ خوشی ہمیں حاصل بھی ہوتی ہے تو خوشی پر ہم صبر نہیں کرتے ایک چیز ملی اور چاہیے اور بھی مل گئی اور چاہیے ہر خواہش کی تکمیل ہونے کے بعد کچھ دیر کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو چاہیے تھا وہ مطلوع ہمیں حاصل ہو گیا اب کچھ چیز کی ضرورت نہیں لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ چیز ناکافی محسوس ہونے لگتی ہے اور آج میں سوچتا ہے کہ حل میں مزید وہ جو قرآن مجید میں ایک لفظ کہا گیا ہے کہ جو ہم جہنم سے یہ کہیں گے کہ تو بھر گئی یعنی تیرا کام پورا ہو گیا تیرا پیڑ بھر گیا تو وہ کہہ گی حل میں مزید کچھ اور ہے یعنی اور ہو تو وہ بھی دے دیجئے یہی اخلاقیات کے مہرین نے کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کچھ چیزیں ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر اور ہو تو دے دیجئے کچھ اور ہو تو وہ بھی دے دیجئے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدم کے بیٹے کے پاس دو جنگل بھرے ہوئے دولت کے ہوں تب بھی وہ یہ کہے گا کہ تیسرا کوئی اور بھی ہوتا اور اس کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی جب وہ قمر میں جانے کے بعد کیڑے مکوڑے کھائیں گے مٹی میں گل کے مٹی ہو جائے گا اور وہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ سارا بھی مٹی ہو جائے گا اس مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو اس کے ڈانڈے خود بخود خوشی کی لابندنا ہی سلسلے کے ڈانڈے مل جاتے ہیں ہمیں قنات سے رہنا چاہیے ایک بات دوسری ایک بات یہ ہے کہ خوشی ایک خوشی ہوئی پھر دوسری خوشی تیسری خوشی لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہی خوشیاں کیا کافی ہیں ہمیں عہدہ مل گیا دولت مل گئی طاقت مل گئی افراد یہ طاقت بہت ہے لیکن ہم اپنے سماج کیلئے آفت تو نہیں بن گئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری حد سے زیادہ خوشی ہمارے گھر میں ہر طرح کے پھل آ رہے ہیں مٹھائیاں آ رہی ہیں ہمارے بچوں کھاتے ہوئے باہر نکلے ہیں کسی کے ہاتھ میں سیو ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے اور پڑوس کا بچہ جس کو روٹی میں پیٹ بھر کے نہیں ملی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اسے نہیں معلوم وہ اپنے ماں سے کہتا میں بھی سیو کھاؤں گا اسے کیا معلوم کہ تیری ماں کے پاس روٹی ہی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے تو سیو کیوں مانگ رہا ہے یہ عذیتناک پہلو ہے ان نعمتوں کا جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے عذیت ہے وہ تو یہ جو خوشی ہمیں حاصل ہوئی ہے دوسروں کے لیے غم بھی ہو جاتا ہے ایک بات یہ تو سماج لحاظ سے ہوا اس کو ہم کھولیں تو بہت تفصیل ہے اس کی دوسری ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں اور آخری پارے میں سورہ نازیات میں ہوا اور ہدا اور کئی جگہ قرآن مجید کے آیتوں میں آیا ہے وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا خواہشات سے اس نے اپنے آپ کو روکا وہ اچھا آدمی ہیں ایک یہ کہہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی وہ دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے ہماری مرضی نہیں جاننا چاہتا رسول کیا چاہتے ہیں یہ نہیں جاننا چاہتا سماج کے تقاضے کیا ہیں یہ جانی نہ جاننا نہیں چاہتا بس جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ بھی حقیقی خوشی نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کو رضا راضی کرنے کی کوشش نہ کرے اور سماج کے لیے کیا تقاضے ہیں وہ دونوں پورے نہ کرے اس وقت تک یہ خوشی خوشی مکمل نہیں ہے بلکل مرحب صاحب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل میں نورِ ہدایت کا ہونا بہت ضروری ہے یہ نورِ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے جو ہر دل کو جو ہے میسر نہیں آتی ہے کچھ خاص دل ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ نغمہ گایا جاتا ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سات پر گایا نہیں جاتا تو خوشی جس کو ہم کہتے ہیں حقیقتی ہے کہ وہ خوشی خوشی نہیں ہے ایک احساس ہے خوشی کا لیکن سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلقِ خدا غائبانہ کیا بے شک بے شک تم اپنے آپ بومیاں مٹھو بنے ہو ہم یوں ہیں ہم سیٹھ ہیں فلاں ہیں کوئی باتوں باتوں میں آدمی بتاتا ہے کہ جب فلاں جگہ آئیں گے تو یہ پوچھ لینا سیٹھ صاحب کا مکان کونسا ہے یعنی خود ہی بتا رہے ہو کہ مجھے سیٹھ کہہ کے پوچھو لیکن یہ سیٹھ صاحب دنیا کے لئے کتنا عذاب بنے ہوئے ہیں یہ جاننے کی ہمیں کوشش نہیں کی ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں غائبانہ طور پر دنیا ہمارے سامنے سلام حضور سلام کرتی ہے اور بعد میں ہمارے پیٹ مڑتے ہی کمبخت اور کیا کیا کہتے ہیں بالکل تو نورِ ہدایت کی جہاں تک باتیں ہمارے سامنے سلام کہتے ہیں کہ انسان پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہے انسان صحت خرید سکتا ہے عزت و شہرت خرید سکتا ہے سب کچھ نیک نامی بھی خرید سکتا ہے لیکن حقیقی خوشی جو ہے وہ اس سے نہیں خرید سکتا ہے حقیقی خوشی جب تک اس کے دل میں اللہ سے محبت نہ ہو نورِ ہدایت نہ ہو خدا سے اس کے لاؤ نہ لگی ہو تب تک اسے حقیقی خوشی صحیح معنوں میں میسر نہیں آسکتی اس کے لئے جیسے آپ نے کہا کہ قنات پہلا پائیدان ہے یقیناً کئی درجات اور ہیں جن کو تیہ کر کے جن کو سر کر کے حقیقی خوشی تک پہنچا جاتا ہے وہ درجات کیا ہے مہارانہ صاحب دیکھئے قنات پہلی چیز ہے جا آدمی ایک عرب شاعر نے گواد کہی ہے ازا ما کنتزا قلبین قنوین فا انت ومالک الدنیا سواو جب تمہیں قنات پسند دل حاصل ہے تو تم اور ساری دنیا کے مالک دونوں برابر ہو تمہیں بھی قنات ہے کچھ نہیں چاہیے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن ہوں اور جسے ساری دنیا کی حکومت حاصل ہے اسے بھی کچھ نہیں چاہیے سب کچھ ملا ہوا ہے تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں قنات ایسی چیز ہے قنات کیا مطلب ہے جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے اس پر راضی اور مطمئن رہنا زیادہ کی حویث نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نعمتوں کے لحاظ سے ظاہری نعمتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو نعوذ باللہ سب سے ناکام زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تہی دامنی ہے تہی دامنی ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ تین تین چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے اور ہمارے گھر سے دعا اٹھنے کی نوبت نہیں آتی تھی خجوریں لے لیں پانی پی لیا کام ہو گیا ستو گھولے پی لیے کام ہو گیا تو اس طرح سے زندگی گزری اور آدمی سوچتا ہے کہ آخیر عمر میں کامیابی مل جائے تو آخیر عمر کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں گروے رکھی بھی تھی گویا کچھ جو چند سا جو لہنے کے لیے اپنی ذرہ گروے رکھ دی تھی اور یہ الزام بھی اہل اسلام پر نہیں آنے دیا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہارے نبی تو ہم سے قرضہ لے کر اور دنیا سے چلے گئے ہمارا قرضہ بھی ادا نہیں کیا یہ الزام بھی نہیں آیا اس لیے کہ سو روپے کا مال لیا ہے تو پانسو روپے کی ذرہ تمہارے پاس رکھی بھی ہے اسی میں سے چار سو تم ہمارے واپس کرو سو اپنے کاٹ لو تو یہ اگر ہم کامیاب زندگی اس کو سمجھیں تو نعوذ باللہ جس شخصیت کو دشمنوں نے بھی نمبر ایک کی سو شخصیتوں میں سے نمبر ایک کی کہا ہے وہ شخصیت لوگوں کی نظر میں کتنے بڑی کامیاب ہے لیکن اگر یہ خوشی ہیں تو اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نعوذ باللہ ناکام ہے ہم اگر دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ دیا ایسی طرح صوفیاء اکرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم جہاں جتنا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو وہ اہمیت دیتے تھے فوقیت دیتے تھے اتنے حقوق و لباد کو بھی اہمیت دیتے تھے خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کا پیٹ بھر رہے ہیں خود کئی دن فاقوں سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی بھوکا اگر دروازے پر آتا تھا تو وہ سائل کو منع نہیں کرتے تھے حقیقی خوشی کا حقوق و لباد سے کتنا تعلق ہے حقیقی خوشی اصل میں اگر آدمی کے اندر حساس دل ہو دل بھی قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے پاس دل ہے دل کس کے پاس نہیں ہوتا لیکن مراد یہاں یہ ہے حساس دل تیرے دل نہیں ہے زندہ اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے ملتوں کے مرضے کوہن کا چارہ تو دل سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس دردمند دل ہے انسانیت کا دل سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کھا رہا ہے دروازے پر کسی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں کچھ کھلائیے کہ نہیں جاؤ اس کو یہ خوشی سمجھتا رہا ہے لیکن یہ خوشی نہیں ہے خوشی جب ہوگی کہ ہاں بھئی آو تم بھی یا تو زیادہ آلہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے آو بھئی تم بھی بیٹھو ہاں دھولو اور کھاؤ اور اگر خوراک نہ کافی ہے غزہ نہ کافی ہے تو خود بھوکے رہے کے یا تو جو صحابہ اکرم نے اکرم کے دکھایا اپنا پیٹ کٹ کر دوسروں کے دیا یا اس سے کچھ کم درجے کی بات یہ ہے کہ بھئی میرے پاس چار روٹیاں ہیں دو تم کھالو دو میں کھالیتا ہوں یہ کر لیا جائے لیکن دوسرے کو کچھ نہیں دیا اور ہم نے اپنا پیٹ بھر لیا اور اتنا بھر لیا کہ اب چوراں کھا کھا کے اس کو حضم کر رہے ہیں یہ خوشی کوئی سمجھتا ہو لیکن جس کے پاس حساس دل ہے وہ اس کو خوشی نہیں محسوس کر گا مرکرم صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پانے سے زیادہ یہ منظر اگر دکھائی دیتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی نایاب منظر ہوتا ہے جو کمیاب ہوتا جا رہا ہے اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس پر جو یعنی جو کیفیت ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں اور لبوں پر جو مسکان ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ بہت عظیم ہوتی ہے دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں تبسم اور ریحانہ صاحبہ تبسم صاحبہ فرمائے یہ سوال کیا ہے ہیلو السلام علیکم علیکم السلام ہم بتانا چاہ رہتے ہیں میرا نام زینب بھتی ہے ہم یہ بتانا چاہ رہتے ہیں جو میرے پانچ بھائی ہیں ان میں سے کوئی ماں وف کو ماں وف نہیں سمجھتے ہیں نہیں ماں وف کا کوئی مدد کرتے ہیں پیسہ کوری کچھ بھی نہیں ماں وف کو خیل لڑتے جھگر کے رہتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پوچھنا تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار رہے ہیں صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام ساتھ بجے عشاء کی نامز پڑھ سکتے کیا اور دوسرا سوال یہ ہے بچہ ہمارا پیر مسلم نارکی پیش ہیادی پوروما بولتا ہمارے اس کے بعد بھی پر آتا ہم غلط نہیں ہے ایسا بولتا جی آپ کا جو پہلے سوال تھا اسے دھو رہیے چاشت کی نماز اور تیسرا سوال یہ ہے مہربانی صاحب کی کہ گھر میں نفری عبادت زیادہ کرنا چاہیے یا نوکرائن لگا کے یا گھر کا کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک چھوڑا سا وقفہ لے رہے ہیں بہت جلد حاصل حاصل وقفہ کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے سوالات کے جانب بڑھ رہے ہیں تب اسم صاحب کو جو پہلے سوال ہے وہ ہے کہ پانچ بھائی ہیں لیکن ماباپ کے فکر کسی کو نہیں ہے نہ ان کا خیال رکھتے ہیں دیکھئے اگر وہ سن رہے ہیں ہماری بات تو میں انہی سے بات کر رہا ہوں کہ ماباپ نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور یہ تصور آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ کے بچے ہوگے اور بچوں کے اوپر جو آپ کی مہربانیاں ہوں گی اور بچے زد کریں گے اور آپ بھیلیں گے اور برداشت کریں گے اس وقت آپ کو پتہ جلے گا کہ ہمارے باباپ نے بھی ہماری یہ ساری چیزیں ایسے ہی برداشت کی ہوں گی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماباپ کا بتایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم یہ دعا بھی کیا کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ تو کرو بخفض لہما جناح الظل قرآن مجید میں ہے کہ جب ان سے بات کرو تو تن کے یوں نہیں تمہارے کاندے جو کبھی ہونے چاہیے اور بھلا تقل لہما اففن اونچی آواز کر کے ان سے بات نہ کرو نرمی سے بات کرو اور ان کے لئے ایک نوجوان نے جب بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوہ کیا پوچھتے ہو تم اور تمہارا مال سب تمہارے باباپ کا ہے تو اس معاملے میں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور ان کے بہنیں بھی ان کو پیار سے سمجھائیں اور وہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باباپ کی خدمت کرتے رہیں جتنا کچھ ان سے ہو جائے بہت شکریہ جی شگفتہ صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے شگفتہ صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں ہاں جی جی فرمائیے والیکم السلام مجھے اس مہینے کی یعنی رب العاصل کی اہمیت جاننی تھی اور بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا انتظار انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کریں گے سات بجے کے عشاء کیے نمہ صدا کی جا سکتی دیکھئے ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے دنیا کی جانے کہاں کہاں کے لوگ سن رہے ہیں کہیں ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کیونکہ جہاں ابھی رات ہی چل رہی ہوگی تو ہم کیسے کہہ دیں کہ سب لوگوں کے لئے سات بجے وقت ہو جاتا ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کا ٹائم ٹیبل معلوم کیجئے یا پڑوس میں کوئی مسجد ہو تو وہاں پوچھ لیجئے سات بجے ہم جس علاقے میں ہیں تقریباً دہلی اور اس کے قرب جوار کا علاقہ یہاں آج کل ٹائم بدلتا رہتا ہے اصل میں کوئی مستقل ٹائم نہیں ہوتا آج کل ہمارے اس علاقے میں تقریباً سات بجے وقت ہو جاتا ہے لیکن جہاں جو صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں نماز دیکھنا چاہتے ہیں ٹائم اس کو اس کا ٹائم ٹیبل اپنے علاقے کا دیکھئے اس سے صحیح پڑھ جلتا ہے بلکل یعنی نماز کا وقت پر ہونا اس بات کی علاقے یعنی اس کے لئے ضروری ہے کہ ادھر آزان ہو اور ادھر نماز ادا کر دی جاتے ہیں بہت اچھا ہے یعنی پہلی فرصت میں اول وقت میرا کی جا سکتی ہے لیکن جنوں کو آزان کی آواز نہیں آتی ہے ان کو کم از کم اس بات سے باخبر رہنا چاہیے بازار میں نقشے ملتے ہیں سال بھر کے ٹائم ٹیبل ملتا ہے پہلی جنوری کو کیا ٹائم ہے فلا فلا نماز کا اور دسمبر میں کیا ہے وہ ساری تفصیلات ہیں بہت شکریہ مارا صاحب فاطمہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام جی بہن خوض پریشان ہے ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار خالدہ صاحب آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام میری بیٹی کی ایک بار سگائی ہوئی تھی پچھلے سال تو بہتار پولر میں تو وہ ٹوٹ گئی تھی پھر ابھی ہوئی تو ابھی شادی کے ایک حق سے پہلے سال بہت سے مرسل آئی رہی بہتار پہلے سال بہتاری جو مائن ٹائم میں ایک ہفتے تہلے سنوڑوں نے منا کر دیا سمجھ میں نہیں آرہا کیا بات ہے کیسا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی منت وغیرہ جو نہیں مانی تھی آپ نے نہیں مانت نہیں مانی تھی نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں جو سوال آپ نے کیا بلکل صحیح ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے نفل پڑھیں گے روزے رکھیں گے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور وہ کام اللہ تعالی نے کر دیا اور ہم نے جو وعدہ کیا تو وہ پورا نہیں کیا اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی رہتی ہیں کاربار میں آئے شادی میں آئے کسی اور چیز میں آئے اس لئے ان کو یاد کر لینا چاہیے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے اور ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھوائیں یا خود پڑھ سکتی ہوں تو خود پڑھیں یا بچی پڑھیں اور نمازیں پناہ پڑھیں اللہ تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی یہ شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ قمر صاحب آپ فرمائیے آپ کو سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بار میں نے آپ لوگوں کو فون لگایا لیکن فون لگتا ہی نہیں آپ کا اللہ کے فضل سے جیسے آپ ہمارے یہ پروگرام دیکھتی ہیں بہن محبت سے دیکھتی ہیں اسی طرح دوسری جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی ان کو فون کرتے ہیں تو لگاتار ماشاءاللہ یہ فون انگیج رہتا ہے دونوں لائنیں انگیج رہتی ہیں جب جس کا موقع ہو جاتا ہے اس سے ہماری گفتگو ہوتی ہے ہمارے لئے بھی بہت خوشی کی بات ہے آپ تھوڑا سا انتظار کریں آپ کے سوال کو لے رہے ہیں فیاض بھائی سوال بتائیے فیاض بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں ہاں جی بتائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب آپ سن رہے ہیں میری بات جی سن رہے ہیں اپنی بات جاری رکھیے بھائی میں پہلے آپ کو دل کی امی گہران سے سلام پیش کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور جب ازان ہوتی ہے ہاں جی سوال یہ ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ازان ہو جاتی ہے تو قرآن پاک کو بند کرنا پڑتا ہے ایک تو اس کا فلسفہ کیا ہے اور دوسری بات ہے میں صبح قرآن پاک پڑتا تھا یا جب ایک وقت پڑتا ہوں یہاں سے ازان ہو جاتی ہے بند کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی چار منٹ کے بعد یا دو منٹ کے بعد دوسری ازان ہو جاتی ہے دوسری مجد سے اس وقت بھی بند کرنا ہے کیونکہ مختلف یہ مختلف مجدوں میں دو دو چار چار منٹ کا فاصلہ رہتا ہے جی جی فیاس بھائی انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالات ہم شامل کرتے ہیں پہلی یہ سوال لے لیتے ہیں مہران صاحب مختلف مساجد میں دیکھیں اس معاملے میں فقہہ نے بڑی باری کی سے نظر ڈالی ہے اور انہوں نے بڑے عجیب بات کی اس معاملے میں ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے ایک آدمی مسجد میں دوسرا آدمی پکڑ کے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اس کا زبردستی اس معاملے میں زیادہ سنگین بات تو کوئی سی بھی نہیں ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ اگر مسجد میں آ چکے ہیں تب تو ازان کا مقصد تھا مسجد میں نماز کے لئے بلانا آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا اب آپ بیٹھے میں قرآن شریف پڑھتے رہیں ازان ہوتی رہے کوئی حرج نہیں ہے اسے بند نہیں کرنا بند کرنے کی مسجد میں اگر ہم آ چکے ہیں میں دونوں باتیں کر رہا ہوں مسجد میں ہم آ چکے ہیں اور قرآن شریف پڑھ رہا ہیں اور اب ازان شروع ہوئی یہاں کی یا کہیں اور کی ازان کا مقصد تھا نماز کے لئے مسجد میں بلانا وہ ہم نے پورا کر لیا اس لئے قرآن شریف پڑھتے رہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے اور ازان کا جواب دینا بھی ایک عبادت ہے تو ہم اس عبادت میں لگے رہے ہیں کوئی حرج نہیں اور اگر ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ازان ہوئی ہے تو اچھا یہ کہ بند کر دیا جائے لیکن ان کا یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ چاروں طرف مسجد ہیں ہر طرف کی ازانیں آ رہی ہیں ابھی بند کیا تھا ہم نے ابھی کھول کا پڑھنا شروع کیا پھر کہیں اور کی ازان ہوئی تو جو قریب ترین ازان ہو اور جس کے الفاظ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہے ہیں وہاں تو اس کو بند کر کے اور قرآن شریف روک کر اور اس کا جواب دیجئے اور دور کی جو ازان ہے جو پوری طرح سے سنی بھی نہیں جا رہی ہے الفاظ اس کے واضح نہیں صرف آواز پہنچ رہی ہے وہاں آپ ضابط کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی سا بھی کام اگر ہم کریں گے تو گناہ اس میں کوئی سمجھ بھی نہیں ہوگا ایک چھوٹے سا سوال فیاض بھائی کے سوال سے یہ ذہن میں آیا جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہیں آغاز کریے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اور جب اس کو روکنا ہے وہاں پر تو کیا صدق اللہ العظیم کہنا ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ ہماری تلاوت چل ہی رہی ہے اس لئے آذان کی وجہ سے ہم نے روکا تو روک کر کھلا بنا چھوڑیے بند کر دیئے پھر اس کے بعد جب شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے جہاں روکا تھا اسی سے آگے وہی سے آگے پڑھنا شروع کر دیئے اور اگر صورت کے ختم پر ہوا تھا اور نئی صورت سے شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھئے بہت شکریہ جی زورہ صاحبہ فرمائے آپ کا سوال کیا ہے زورہ صاحبہ زرہ بلند آواز سے فرمائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں بہت بہت آپ لوگ نیکی کے کام کر رہے ہیں جب صاحب کا پرگرام چال ہوئا میں دیلوں جہان سے دیکھتی ہوں بہت دیماغ سے دیکھتی ہوں اللہ پڑھ جزار خیر دی میرا ایک خواب ہے ایک جانا پنچانا آدمی میرا ایک بیٹا ہے اس کو دور آ رہا ماننے کو دیئے پہلے تو مجھے دالی دے رہا تھا وہ آدمی ہے میں گھر شکر زیرگے میرا بیٹا کا گ respected میرا مان کو تم نے گالی دے رہا میرا بیٹا ایک چھوٹا ایسا بانک ملتی اس کو دور آ ریا ماننے کو لیئے وہ میرا بیٹا کو بڑا بانک ملتی دور آ ریا ماننے کو لیا میرا بیٹا جب اس کو ماننے کی لیئے اور میں اہی سجھ کھانی چلگیا ام agent جب دور در نہ گوا کیا میرا بیٹا کو کیا ہو جیا اسی سنی پر اللہ کرنک اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اپنے زمان میں رکھے تھوڑا سا انتظار خرشید بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے والیکم سلام خرشید صاحب استقبال ہے آپ کو فرمائیے خرشید بھائی آپ کی آواز پوری طرح ہم تو پہنچ نہ رہی ہے بلند آواز سے فرمائیے آپ نے مکان لیا کس طرح لیا کیا لون لے کر لیا ہے مکان ایسے لیا ہے ہم نے کبھی لیا ہے ہم نے اب رکھاتا اس میں رکھاتا بچیلے کہ ہم وہاں جائیں گے ہم بیر کریں گے اللہ کے نام آپ ہمیں ہوا ہے ہم گھر نہیں کریں گے یا کسی دے دیں گے کسی کھانے میں یا ساتھ کے دے سکتا ہے اچھا میں سمجھا دیکھئے جو آپ نے بولا تھا وہ تو پورا کرنا چاہیے اس وقت کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے تو آپ کر دیجئے اور وہ بھیڑ یا بکرا جو ہے کہیں مجید یتیم خانے میں نہ دیجئے گھر میں اس کو زبا کرائیے اور اس میں سے گدگوست وہ اللہ نام کا ہوتا ہے صدقے کا نہیں ہوتا ہے جو مکان کے شروع میں ہم کرتے ہیں اس میں سے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یتیم خانے میں مدرسے میں کسی غریب کے یہاں پہنچائیں وہ بھی پہنچا دیجئے گھر میں بلا کے کھیلانا چاہیے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ آپ اپنی ضرورت کے بقدر روک لیجئے اور باقی تقسیم کر دیجئے اب شان نزول کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں یہ شان نزول کہتے ہیں کسی قرآن مجید کی آیت کا نازل ہونے کا سبب کیا ہوا تھا کیا موقع تھا کس خاص سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے یعنی اس سلسلے میں اس موقع پر ہی آیت نازل ہوئی تھی بہت بہت شکریہ اب جمعیرات اور جمعیرات کو ہی طبیعت خراب ہوتی ہے باقی دنوں میں ٹھیک رہتی ہیں بہن یہ ایک راز ہے جس کو ہم تفصیل منی جا سکتے صرف میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو ہفتے میں جمعیرات یا جمعے کے دن دو چار غریبوں کو اگر موقع ہو آپ کا ورنہ کسی ایک آدمی کے خوراک کسی غریب کے ہیں بھیج دیا کیجئے اور دوسرے یہ ہے کہ جمعیرات اور جمعے کے دن خاص طور پر آپ دروش شریف کسرس سے پڑھا کریں مجھے امید ہے کہ یہ شکایت آپ کی ختم ہو جائے گی اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ ربیالآخر کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے اہمیت اس کی جاننا چاہی ہے جیسے ربیال اول ہے ربیال ثانی کی بھی کوئی نہ کوئی فضیلت اہمیت ہوگی کیا اہمیت ہوگی ہے کچھ مہینوں کی فضیلت تو قرآن مجید میں حدیث میں آتی ہے ورنہ باقی جتنے اکثر مہینے ہیں ہم کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے بعض بزرگوں کی یادگاریں منائی جاتی ہیں جیسے اس مہینے میں حضرت شیخ عبدالقاضی جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یاد منائی جاتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی یاد منائی جاتی ہے اس طور پر یہ ایک تاریخی طور پر اہل سلوک کا ایک طریقہ ہے ورنہ شریعت کے طرف سے تمام مہینوں کی فضیلت کوئی خاص نہیں ہے دوسرے سوال کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار بچے کے بارے میں آپ نے جانا ہے ضرور بتائیں گے مورد صاحب دلشاد بھائی آپ سے مخاطبے فرمایے سوال کیا ہے دلشاد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں جی اللہ کا سکر ہے جی جی فرمایے سوال کیا ہے جی سوال یہ ہے کہ ٹی وی دیکھنا جو ہے یہ جائے جائے یا یا نہ جائے اور دوسرے آدمی یہ شکار کرتے ہیں کہ یہ نہ جائے جائے یا وہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تھوڑا سا انتظار عبد الرحیم صاحب آپ بتائیں آپ کو سوال کیا ہے عبد الرحیم بھائی تھوڑی در کے لیے ٹی وی کی آواز بن کر دیں بلکل اسے میوٹ کر دیں اور اس کے بعد اپنا سوال بتائیں ہلو جی جی فرمایے سن رہے ہیں آپ کو سوال کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کے بارے میں معلوم کرنا تھا ابو بگر صدیق کی قبر دیکھی دی میں نے خواب میں صرف اتنا ہی دیکھا ہے ہاں بس اتنا ہی پوچھا جی دیکھیں اسی سے شروع کرتے ہیں شروع تو ضرور کریں گے لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے تو آئیے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے اور بریک کے بعد انشاءاللہ اس سوال سے اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلیں گے ناظرین وقفے کے بات پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی کے خواب سے باتشید کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں محر صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دیکھی دیکھئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور رسول کی ہر بات کو اعلیٰ درجہ پر تصدیق کرتے تھے دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ رسول کی وفاداری کے سلسلے میں اپنے آپ کو مزید ترقی دینے کی کوشش کیجئے اسلام کے تابع داری میں اور مزید قدم بڑھائیے اپنا ایک سوال یہ ہے جیسے بہن نے کہا تھا کہ بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے پڑھنے میں خوتا ہی کرتا ہے کوئی دعا بتا دیجئے نہیں یہ ان کے سوال کا دوسرا حصہ پہلے تو ربیالآخر کی فضیلت جانی تھی اور آپ بھی ان کے لیے یہ پڑھئے کہ دوسرا رکو جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چار آیتیں ہیں وہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور اس کو بھی یاد کرا دیں یہ جب پڑھنے بیٹھا کرے تو وہ ان کو پڑھ کر شروع کیا کرے پڑھنا اب رہانہ صاحبہ کا جو سوال ہے وہ ان کا بچہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اب آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ عمل کیسا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کے فرق کے ساتھ شادی نہیں ہوتی ہے اور یہ شادی نہ ہندو مذہب کے مطابق پسندیدہ ہوگی اور نہ اسلام کے طریقے کے مطابق مطابق ہوگی اس لیے ان کو سمجھائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ساتھ میں پارے میں سورہ معایدہ پانچ نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر سو ہے وہ آیت آپ تقریباً آدھی پڑھ لیا کیجئے وہ اس سے انشاءاللہ تعالی اس کی یہ رغبت ختم ہو جائے گی آپ وہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ گھر میں نفلی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے اور ایسے میں کسی خادمہ یا جز وقتی ملازمہ سے مدد لی جائے یا اپنے گھر کے کام کرنا بھی عورت کے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے دیکھیں اگر وہ خود کام کرتی ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے لیکن اگر وہ کسی کو خدمتگار رکھتی ہیں یا نوکرانی رکھتی ہیں ان کو اللہ تعالی نے تیرے مجاہش دی ہے تو نوکرانی رکھ کر آرام طلبی میں پڑھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے صحت کے لحاظ سے بھی اور عبادت کے لحاظ سے بھی لیکن اگر اس کو کام میں لگا کر اپنا جو وقت بچایا ہے انہوں نے اس کو عبادت میں لگاتی ہے اور ایکٹیو رہتی ہیں تو صحت کے لیے بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور عبادت بھی حاصل ہوگی بہت بہت شکریہ پروین تاج صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے پروین صاحبہ میں سن پا رہی ہیں والیکم السلام جی مولانا سب کو سلام علیکم والیکم السلام ٹھیک ہے بہن آپ کو سوال ہم تک پہنچا آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر تین شادیاں کر چکے ہیں اور چوتھی کے لیے وہ خواہش مند ہیں یا کر چکے ہیں آپ کے شوہر چوتھی شادی کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں مطلب بولتے ہیں مجھے کرلیا کرتے ہیں یقین تو نہیں ہے مجھے جاتی آتی تو میرا دل یقین مان نہیں رہا پروین صاحبہ آپ کس نمبر کی اہلیاں ہیں کیا آپ پہلی اہلیاں ہیں یا دوسری تیسری آپ کے حقوق پورے کر دیتے ہیں وہ تمام آپ کی ضروریات آپ کے بچوں کی دیکھ بھال سب کچھ کرتے ہیں نہیں کوتاہی ہوتی ہے کہیں پر بینصافی محسوس ہو رہی ہے آپ کو ہاں کوتاہی تو ہوتی ہے اگر سے اچھا یہ بتائیے کہ باقی جو ان کی بیویاں ہیں دوسری یا تیسری وہ زندہ ہیں باقی بیویاں ان کے زندہ ہیں ہاں وہ تو زندہ ہیں دو تلاف ہو چکا ہے کلا دے جالیں یہ کہ میں پہلی ہوں دو تو کلا دے جالیں اور تیسری ہے تو وہ تو بھول پڑی ہے ان سے ان کے بہن کی عمر کی ہے ان کو بڑے بڑے سین لقتی طور پر دو ہیں جی جی مرد بچہ ہے مصلاب بہت بڑے بچے ہیں شادی ہونے والے سینوں ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے ترنم صاحبہ آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے حلو حلو والیکم والیکم السلام جی ہمیں خواب سے بارے میں بات پرنی ہے ٹھیک ہے خواب سنائیے جی میری بہن کا یہ سوال ہے کہ آسمان سے ایک اوپر مطلب تین چار ڈیک اتر دیں اس پہ سے لڑکیں مطلب سافے باندھے اتر رہے ہیں اور ایک اور خواب ہے مطلب ہم ہیں اور میری خالہ ہیں اور میری اپنی ہیں اور اس میں سے مچھلیاں پکڑ ہوئیں تو مچھلیاں پکڑتے پکڑتے ہیں اس میں سے ایک بڑی سی مچھلی نکلی بڑی سی مچھلی نکلی اور مچھلی نکلی اس میں سے ایک مچھلی نکل کے لڑک لڑکا بن گئی چلی ٹھیک ہے جو کچھ بھی سمجھ میں آیا مورانہ صاحب کافی لمبا سلسلہ ہے تو انہوں خوابوں کو اختصار سے اگر دیکھیں تو تعبیر کیا ہے دیکھئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت میں انہوں نے رائے خدا میں کچھ دیگ بنوانے کا ارادہ کیا تھا یا منت مانی تھی اور وہ شاید ہو نہیں سکا ہے اگر ایسا کہ انہوں نے بولا تھا تو ان کو دیگ بنوا دینی چاہیے اور اگر نہیں بھی بولا تھا تو ان کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ کھانا بنوائیں اور اچھا یہ ہے کہ دیگ ہی بنوائیں یعنی تھوڑا بہت کافی نہیں ہوگا دیکھ بنوائیں اور اچھے نیک نمازی لوگوں کو بلا کر اور ان کو کھانا کھلائیں اس سے ان کو انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی اور یہ مچھلیاں پکڑنا بہرحال مفید ہے بڑی چھوٹی جیسی بھی پکڑی ہیں وہ اچھا ہے اب ایک اہم سوال زبورت صاحبہ کا ہے انہوں نے بھی اپنے خواب کا ذکر کیا ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص اسے دوڑا رہا ہے انہیں بھی برا بھلا کیا رہا ہے ایسا مارم ہوتا ہے کہ آپ سے اور آپ کے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو آج بھی دوڑا رہا تھا آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور پھر بیٹے نے بچانی کی کوشش کی تو بیٹوں کو بھی پریشان کر رہا ہے آپ ذرا یہ غور کیجئے اور آپ کے بیٹا بھی غور کرے کہ آپ سے کوئی کوتائی غلطی ہوئی ہے کسی کی اختلفی ہوئی ہے کوئی اللہ کا حکم کوئی نماز روزہ نہ کرنا بھی جرم ہے لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے کوئی بہت غلط مال آپ کے ہاں آ گیا ہے ایسی کوئی چیز ہے وہ جاننے کی کوشش کیجئے اور اس بات کی اصلاح کیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور نماز پناہ پڑھ کر معافی بھی مانگئے نماز پناہ اور نماز توبہ پر یاد آیا ہے کل ایک بہن نے دریافت کیا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں میں اس کا جواب دے دیا تھا ہم نے دو الگ الگ چیزیں ہیں نماز پناہ میں تو خدا پاک سے پناہ مانگی جاتی ہے جیسے کوئی حالات خدرناک آ رہے ہیں کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے اور وہ حل نہیں ہو رہی اس سے پناہ مانگی جاتی ہے اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ نکال کر آپ دیکھیں گی تو اس سے بھی یہ مفہوم نظر آئے گا اور نماز توبہ گناہوں کی معافی کے لئے ہوتی ہے ٹی وی دیکھنا کیسا ہے دیکھئے یہ سوال بہت پہلے آتا رہا ہمارے پاس آپ یہ سمجھئے کہ چھوری کا استعمال کرنا کیسا ہے یا ماچس کا استعمال کرنا کیسا ہے یا لاتھی کا استعمال کرنا کیسا ہے اگر کسی شریف آدمی کو ایک گنڈا جو ہے چاکو مار رہا ہے تو بہت برا استعمال ہے اور کوئی خاتون خانہ بہرچی خانے میں سبزی کاٹ رہی ہے اور کھانہ بنا رہی ہے لوگوں کو کھلا رہی ہے تو بہت اچھا کام ہے تو اصل میں ٹی وی ایک عالی ہے ایک ہتھیار ہے ایک اوزار ہے جس سے کام لیا جاتا ہے اس سے آپ ناچ گانا فوج تصویریں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور گنڈی فوج تصویریں اور ان کے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں بلو فلمیں دیکھتے ہیں آپ تو بہت غلط ہے یہ اور جو پروگرام اس وقت ہو رہا ہے جس ذریعے سے آپ نے ہم سے دین کی بات پوچھی اور آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی تو ٹی وی ہے یہ ہے تو اس کا استعمال ٹھیک ہے تو جس طرح سے ماچس کا استعمال گھر میں کھانا بنانے کے لیے ہے تو بہت اچھا اور کسی کا گھر جلانے کے لیے ہے تو بہت برا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک عالی ہے اس کا استعمال کیسا ہے یہ دیکھنے کی تیزیں بلکہ مرحبہ اللہ تعالی نے انسان کو اقل و شہور اسی لیے دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کریں اب دو سوال ہیں اور دونوں بہت اہم اختصار کے ساتھ جیسے ایک بہن نے بتایا کہ ان کو ضعیفی کی سبب فجر کے نماز میں کوتاہی ہوتی ہے کسی سے عشاء کے نماز نہیں ہوتی تو کیا کیا جائے دیکھئے سردی کی وجہ سے اگر پریشانی ہے تو انر جو اندر پہننے کا آتا ہے وہ استعمال کریں یا دو پجا میں استعمال کر لیں تو سردی سے بچا ہو جائے گا موزے کا استعمال کر لیں تھنڈے پانی سے دقت ہوتی ہے تو گرم پانی سے استعمال کریں چمڑے کے موزے یا بہت موٹے موزے کپڑے کے استعمال کر کے صبح صویرے وضو کر کے کپڑے سے پونچ پانچ گروہ پہن لیے چوبیس گھنٹے کا آپ اس کے پر مسا کر سکتی ہیں اللہ تعالی نے جو سہولتیں دیئے ان سے واقف ہونا چاہیے اور عشاء کی اور فجر کی بات یہ ہے کہ نیند اگر آپ نے رات کے بعد جلدی سو گئے تو فجر کی نماز میں اٹھنا سال ہوں بلکل موانا صاحب ایک بہت اہم سوال ہے کہ چوتھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں شوہر کیا کریں گے دیکھئے قرآن مجید میں سورہ نصہ میں جہاں جس کا حوالہ دے کر اس طرح کے لوگ کئی کئی شادی کرنا چاہتے ہیں اسی میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے اور ہم لوگ ایک کانہ مشاہدہ کرتے ہیں آدھوری چیز دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم مختلف بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکوگے تو پھر ایک کرو بس تو انصاف اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایک پر قنات کیجئے آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک کی ضرورتیں لوگ پوری نہیں کرتے اور تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی ہزار میں ایک دو ہوں گے جو ایک سے زیادہ شادیاں کریں اور برابر تقسیم کریں اس میں ضرور کوتائی ہوتی ہے اور جب کوتائی ہوتی ہے تو وہ اپنا حق کے زوجیت کھو دیتے ہیں شوہری کا حق کھو دیتے ہیں دوسری تیسری شادی کی گنجائش اپنے لئے نہیں باقی رکھتے ہیں بہت شکریہ محور صاحب تقریباً تمام سوالات ہم نے شامل کر لیا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے تو ناظرین آپ کو بھی شکریہ بہت شکریہ شاگفتہ یاسمی بہت شکریہ شاگفتہ یاسمی بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تحدید سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں راہ نجات میں اور راہ نجات کی اچھ حصے میں ہم بات کرتے ہیں آپ ناظرین جانتے ہیں صحت کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں اور صحت کے تعلق سے آپ کی سوالات اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک موضوع پر ہم بات کرتے ہیں عالم شورتی آفتر ڈاکٹر اسلام خان صاحب سے جو کہ نیشنل میٹیکل کالیج سہارنپور کے پرنسپل ہیں سب سے پہلے ڈاکسا آپ کا استقبال اور شکریہ آپ کا شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے نکالا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں ممنون ہیں آپ کے اور آج ناظرین چونکہ موسم سردی کا ہے اور سردی کے موسم میں مختلف قسم کے امراض ہمیں ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ ان امراض کا علاج ہمارے پاورچی خانے میں موجود ہوتا ہے ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں تو ڈاکسا آپ سردی سے بچنے کے طریقوں پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں جی سردی سے بچنے کے جو طریقے ہیں جی اگر آپ کے پاس فیسلیٹیز ہیں دیکھئے تو آپ جو ہیں اس میں سونا بات اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں کس طریقے سے تو آپ انہیں آرڈر کیجئے کہ یہ سونا بات ہمارے ہاں لگا دیجئے اس کا ٹیمپ پر سے کیسے ریکلیٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سب بتا دیں گے یا ہمیں بتائیے تو ہم اس کا بتا دیں کون آپ کو ہلک پڑے گا لیکن اس میں ہماری جو گھریلی نسخیں ہیں خاص اور سے وہ بہت اہمیر دکھتے ہیں آپ نے سناوکا پچپن میں کہ ہم لوگ ہمارا گھڑا ہو جاتا ہے تو جو گھڑا ہونے کی ویسے ہی ہوتا ہے کہ خون کو ہم خون کی جو بارک نصح ہوتی ان میں وہ جان ہی پاتا اس سے چل بلینس ہو جاتے ہیں پیرو کی انگلی ہے یا انگلی ہے یہاں کی انگلی سوچ جاتی ہیں اگر یہ پوزیشن آپ کی آگئی تو آپ سمجھ لیجئے آپ کو ٹیسٹ پکانے ضرورت نہیں ویسکوسٹی آپ کے بلٹ پہ ہے آپ فوراں لیجئے لیجئے اور جو سبزی آپ بناتے ہیں اس میں آپ ڈالیے تو اس میں اومیگا سکس ہوتا ہے اچھا کریمز جو آنے لگ جاتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے اس سے جو خاص طور سے ہوتے ہیں ایسے ٹانگوں میں ہو جاتا ہے تو کیلشیم بھی کمی خاص طور سے ہوتی ہے اس میں تو کیلشیم اور نیروبین فورٹ یعنی کی ویٹیمن بی آپ لیں اور نیروبین فورٹ کے لیے آپ ضروری ہیں کہ آپ خاص طور سے اسپلوٹیڈ فورٹ لے لیں آپ رات کو بھیگویں چنے کو بھیگویں آپ یا آپ موں کو بھیگویں آپ اور اس کو صبح کو کپڑے میں ٹانگ لیں ٹیزر دن اس کو کھائیں اسپلوٹیڈ ہونے کے بعد میں کریمز ٹھیک ہو جائیں گے اچھا سرتیوں میں عام طور پر زکام کی پریشانی ہو جاتی ہے تو کیا گھریلوں نسخہ ہے جو اپنا آئیں اور ہم زکام کو اپنے آپ سے ہی کر لیں جی زکام کے لیے ضروری ہے دیکھیں اپنے گھر میں اگر ہم تلسی بورک کی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بورک کی تو آپ تلسی لے لیں گملے میں آ جاتی چھوٹی سے لگا لیں اور اس کے دو پتے روز جو ہیں چبالے ایسے ہی ہم بلکہ چبالے اور آپ کو اور اچھا چاہیے اس میں مان لو ٹانسل وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ پانی میں اوبال لیجئے پانچ پتے پانی اوبالنے کے بعد میں اس کو دھیرے دھیرے پی دے رہی ہے ٹانسل سے آپ کا ٹھیک ہو جائے کہ زکام بھی آپ کو نہیں ہوگا ایمٹی سٹمک لینا چاہیے تلسی کو بلکل بلکل بہت اچھی چیز خالی پیٹ لیں تو زیادہ اثر انداز ہوگی اسے کیون کہتے ہیں جتنی بھی حرف سے ہیں اس کی رانی ہے تلسی اس کے علاوہ ادرق وغیرہ بھی فائدہ کرتا ہے بہت ادرق بھی فائدہ کرتا ہے تلسی کے فائدہ اس سے بھی زیادہ ہیں ادرق جو ہے جوڑوں کے درد کوئی فائدہ کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں تلسی جو ہے جوڑوں کے درد جوڑوں کے بخار کوئی باہر نکالے سبحان اللہ دارچینی بھی دونوں کو ساتھ لے سکتے ہیں دونوں کو ساتھ ملا کر لے سکتے ہیں کیا مقدار ہونی چاہیے کیا وقت ہونا چاہیے پس صبح خالی پیٹ لیں اور رات میں سوتے ہوئے لے لیں انشاءاللہ پوری سردی ایک دم آپ کو درد وغیرہ نہیں ہوگا اور نزلہ وغیرہ کہا جاتا ہے دارچینی بھی سردیوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے جی دارچینی جو ہے تو یادداش بڑھاتی ہے دارچینی بہت اچھی سیدھ ہے جن لوگوں کو یادداش خراب ہے تو وہ دارچینی کو کوٹ کے شہد میں ملا کر چاہ سکتے ہیں اور خاص طور پر جو بچے تتلاتے ہیں تو اس میں دارچینی شہد اور تھوڑے سی فٹ کری کلاوی فٹ کری بھون کر کے اس میں ملا کر رہے ہیں چھٹائیے گا تو بچے جو تتلاتے ہیں یا حق لاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں سردیوں میں ایک پریشانی اور عام ہوتی ہے ایک تو جو آپ کی جلد ہے وہ خوشک ہونے لگتی ہے اور خاص طور پر ایڈیاں پھٹنے لگتی ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بھی کیا کوئی گھریلو نسخہ بلکل بلکل ہے اس کے لیے جو ابھی میں نے بتایا کہ جو آلسی کا تیل ہے پلس موم جو اصلی ہوتا ہے ان دونوں کو پکا لیجئے تھوڑا سا بس اس کو لگا لیجئے اور جن لوگوں کو یہ دکت ہے نہیں پکا سکتے تو بازار میں کلائی سولیٹ سے نام ساتھ یہ اچھا وہ خرید لیں اور وہ لگا لیں اچھا نیشنل میڈیکل کالج کا بہت نام ہے آپ کے جن لوگوں کو زیادہ شدید پریشانی ہے شدید پریشانی ہے بیماری ہے اگر وہاں پر داخلہ لینا چاہتے ہیں وہاں دکھانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے نیشنل میڈیکل کالج کا بلکل آسان ہے بس اس نمبر پر کال کریں اور وقت لے لیں آگے ہیں مزید کسی مرس کے بارے میں پوچھنا ہو تو بھی اس نمبر پر فون کیا جا سکتا ہے جی بہت فون آتے ہیں کیونکہ آپ کا جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو جو اس گھنٹے فون آتے ہیں میں جو اس گھنٹے فون بن بھی نہیں کرتا وہ بات اور ہے میں سو رہا ہوں تو میں کال نہیں اٹھاؤں گا لیکن عام طور سے سیکڑوں کال سے آتی ہیں آپ کی میں کوئی کوئش آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ختمت خلق آپ کے ذہن میں رہتا ہے چاہے وہ کسی وقت میں ہو کوئی بھی مریض ہو لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گا ناظرین سے وہ صبح سے چونکہ ہمارے جو امپلائز ہیں وہ بھی کہتے ہیں رات پر ہم کیسے جا کے کیا کریں کیونکہ کچھ نمبر سنکے بھی ہیں تو صبح اگر وہ نو ویسے شام چھے بجے تک کریں تو زیادہ اچھا ہے یعنی ورکنگ آورز میں کریں تو زیادہ آسانی ہے نمبر سے ناظرین آپ کے ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں اس نمبر پر آپ فون کر سکتے ہیں اور فون کرنے کے بعد اپنے جو مرض ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لے سکتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ہلو شیف صاحب والیکم السلام شیف صاحب خیر مختلف آپ کا سوال پوچھیں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے چاہ رہا تھا میرے اصل میں انگلینڈ میں کچھ ریلیٹیو رہتے ہیں وہ آنا چاہ رہے تھے ان کے ایک ہاتھ ان کا کام نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کے تریپی وغیرے کے لیے آنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے کیا چارج ہے اور کیا کیا یہاں پر ملپ سویدھا ہے موجود ہے سویدھا ہے کیا 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 سوالیات ہیں اور چارج ہے اس کے لیے ہم نے یہ بروشیرز بنایا خاص طور سے اس مہینے ہمیں جانا بھی ہے فورن تو وہاں بھی لوگوں نے مانگا ہے تو خاص طور سے بنایا ہے یا ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھانے ہیں تو ہم نے ہنڈرڈ یو اس ڈالر جو ہے اس کا ہم نے رکھایا خاص طور سے پرڈے ٹریٹمنٹ اس میں اس کی رہائش بھی ہے کھانے بھی ہے ٹریٹمنٹ بھی ہے مڈک تھرپی ہے کرومو تھرپی ہے سونا بات ایویٹھنگ اس کی رہائش بھی ہے اور محض اس کی رہائش بھی ہے جو باہر سے لوگ میرے پاس ہی فون آئے لندن وغرہ سے وہ لوگ آنا چاہتے ہیں یا سعودی عرف سے ان کے لیے بڑا آسان ہے چونکہ اب تک وہ جہاں پر جاتے تھے جن لگا پر جاتے تھے دو دو تر 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 لاکھ روپے ہیں ایک پرڈے کے ساتھ سے لے لی جاتے تھے صحیح فرما رہے ہیں آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ صرف وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ جو ہے ڈیلی دیں اور اگر ان کا اٹینڈنٹ ہے ساتھ میں تو فورٹی اس کا بھی کھانا رہنا سہنا سب یہاں پر ہوگا بہت کیونکہ عام طور سے پہشنٹ کے ساتھ میں اٹینڈنٹ آتے ہی ہیں جی 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 اور خاص طور پر شروع دھارہ اسٹیم بات وہ فورٹی فائیو ایس ڈالر میں رکھا ہے شروع دھارہ ہم نے فیفٹی ڈالر میں رکھا ہے یعنی بہت نومینل جارزز ہیں مطلب یہ ان کے لئے تو اور بھی زیادہ نومینل ہے چونکہ ان کا تو ایک ہی روپیا ہے نا ڈالر جی ہاں جی ہاں ہمیں لگتا ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ اور جگہ پر ان کو ہزارہ ڈالر کے ساتھ سے چارج کیا جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو باہر سے لوگ آئے ان کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو وہ ساتھ مجھے ایسی زگا جائیں جہاں انہیں ڈیلی مطلب انہیں شروع دھارہ بھی ملے انہیں کائو دھارہ بھی ملے پنچ کرما بھی ان کے ساتھ پنچ کرما بھی اسی میں شامل ہوتا ہے ساری اسی میں اور سارے انڈر ون ہنڈر یو اس ڈالر جی ہاں یو اس ڈالر اچھ ہی بروشر اگر ہم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے ہیں دستیاب ہے اس کو ہاں یہ ہماری جو آ رہی ہے ویب سائٹ آ رہی نا ہولیسٹک نیچنل پیتی سامنے دکھائے ڈوٹ ان یہاں اس پر یہ پڑا ہے دیکھ سکتے ہیں فورنس کے لوگ اور وہ آ سکتے ہیں ہم 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 اور اس میں ہم نے ایک اور سویدہ رکھیے دیس ہی وہ ہمیں وہ کریں گے ایمیل فورن کو جواب جائے گا آپ کب آ سکتے ہیں آپ اینڈمنٹ ہوگا کوئی ریسپانس ملے گا کوئی ریسپانس ہوگا آ سکتے ہیں موسٹ ویلکم تو آ سکتے ہیں کسی کیا نیشنل میڈیکل کالیج کی کیا کیا سہولیات وہاں پر دستیاب ہیں ڈاکٹر صاحب تو وہاں پر جو ہے دیکھی جو اور جہاں کہیں پر نہیں ہے ہم نے پہلی بار جو ارنگ تھیراپی ہے وہ ہم نے ایک پیشنٹ ہمارا ٹھیک بھی بہت سے کڈنی جوڑا دیرلیسپ پہ تھا تو بہت ہی اسے ابھی تک یہ بطلق شاستروں میں بھی نہیں تھا لیکن میرے ذہن میں تھا کیونکہ اس کے یہ فائدہ ہیں اور ان کے تو اس کے یہ فائدہ کڈنی میں بھی ضرور ہوں گے اچھا بہت مختصر ہم پوچھنا چاہتا ہوں صاحب صاحب نے جو پریشانی بتائی ہاتھ موو نہیں کر رہا ہے پیرلیسز بغیرہ کا شاید اثر ہے اس کا علاج وہاں پر ہے بلکل بلکل اس کا علاج ہے ہمارے ہیں مٹ تیرپی ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عالمی شہرتی آفتہ ڈاکٹر اسلام خان صاحب جو کہ ہمیں صحت کے بارے میں بہت مفید انہوں سے بتا رہے تھے آج کے لیے نہیں اپنے مزمان اثر کو بھی جا سکتے ہیں لیکن ناظرین آپ کہیں نہ جائیں لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام آگے آپ دیکھیں گے پانچ منٹ میں پچیس خبریں اسلام علیکم